اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دبٹے کے اوپر لیس لگانا بتاؤں گی لیس لگانے کا سب سے آسان سادہ اور منفرد طریقہ ہے اکثر لوگ دبٹے پر لیس لگانے کے لیے پلٹا یوز کرتے ہیں وہ بھی اچھا طریقہ ہے اس کے ویڈیو بھی میں نے شیئر کیا لیکن آج صرف ہم لیس سمپل طریقے سے شفون کے دبٹے پر لگائیں گے اس کے لیے شفون کا دبٹہ ہے اور اس کی کرنی ہم نے اتار لی ہے ٹھیک ہے کرنی اتارنے کے بعد یہاں سے ہم اسے پکڑیں گے اور اس طرح سے آپ نے گول گھما لینا ہے گول گھما لینا ہے گول گھمانے کے بعد ہم اس کی کناری پر اس طرح سلائل گائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے اسے گول گھما کے پھر اس لائل گانے اس طرح آپ کی کرنی بھاریک بھی بنے گی اور اس کے اندر کپڑا بھی اچھی طرح سے آئے گا اب یہ دیکھیں اس طرح سے میں اپنے دبٹے کو گول گول گھماتی جاؤں گی اور سلائل لگاتی جاؤں گی آپ چاہیں تو اس کے ساتھ کنی رہنے دے لیکن کنی میں کھچا ہوتا ہے اس لئے آپ کے دبٹے میں بھی کھنچا ہو رہے گا کنی اتار لیں گے تو آپ کی آسانی کے ساتھ یہ فولڈ بھی ہو جائے گا اور لیس بھی اچھے سے لگے گی اب یہ دیکھیں اس طرح سے میں فولڈ کرتی جاؤں گی اور سلائل لگاتی جاؤں گی اس طرح اکسل سٹائلوں کے اگر آپ نے دبٹے دیکھے ہوں تو ان کے دبٹے کے بھی اسی طرح بری کنی فولڈ ہوئی ہوتی ہے آپ چاہیں تو سمپل کنی بھی فولڈ کر کے کسی دبٹے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کریں وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے اب ہم نے فولد بٹے کی کنی کو اس طرح سے موڑ لیا اور موڑنے کے بعد ہم اسے مزید ایک دفعہ اس طرح فولڈ کریں گے اور اس کے اوپر رکھیں گے لیس کو لیس کی ہم کناری رکھیں گے اور اس کے اوپر سلائل لگائیں گے اس طرح سے آپ کی بہت آسانی سے بہت سادگی سے لیس اٹیچ ہو جائے گی لیکن لیس اٹیچ ہو کے بھی بہت پیادی لگے گی اور یہ آپ کی ڈیفرنٹ لگے گی کیونکہ اکثر لوگوں نے پلٹے کے ساتھ لیس لگائی ہوتی ہیں کوئی اور طریقے سے اس طرح آپ کی ہلکی ہلکی ساتھ میں کرنی ہوگی اور ساتھ میں لیس اب یہ دیکھیں اس طرح میں کرنی کو فولڈ کرتی جاؤں گی اور اس کے اوپر لیس کی کھناڑی کو رکھتی جاؤں گی اور سلائل لگاتی جاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ سلائل لگا لی اس طرح میں فولڈ بٹے کے گرد جس طرح ہم نے کرنی فولڈ کی تھی ہم لیس کو لگا لیں گے بہت آسان سادھا طریقہ اپتہ ہے کہ اگر کوئی سلوگوں نے سلائل شروع کی ہیں یہ سلائل میں بگنرز ہیں تو وہ بھی اس طریقے سے لیس کو اٹیچ کر سکتے ہیں چینل پر ہی دفعہ ہے تو اس کے لیے آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی بھی پیارے پیارے ڈیزائنز اور ویڈیوز آپ دیکھ سکے اید آنے والی ہے تو اس کے لیے بھی میں پیارے پیارے اچھے اچھے ڈیزائنز شیئر کروں گی اس لیے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک زور کیجئے گا آپ ایڈ کے دبٹے کو بھی اس طرح سے لیس لگا سکتے ہیں دیفرنٹ ہوگا پیارا ہوگا اچھے سے سفائی سے اٹیچ ہوگا تو بہت پیارا لگے گا اب یہ دیکھیں فول دبٹے میں اسی طرح میں لائس کو اٹیچ کر دوں گی اور اٹیچ کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں فرنٹ سائٹ سے یہ دیکھیں کتنی پیاری سے کتنی سفائی سے ہماری لائس اٹیچ ہوگی اور لگے گی بھی کافی پیاری فول دبٹے کو لگا لوں فول دبٹے کو لگانے کے بعد آپ کو دکھا دیتی ہوں اب یہ دیکھیں اس طرح میں نے پورے دبٹے کو لیس لگا لیا ہے یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنی پیاری لگ رہی ہے باریک باریک سے آپ کی کنی ہوگی اور اس کے ساتھ لیس ہوگی یہ دیکھیں صفائی کے ساتھ لگی ہے آپ کی کنی کا سائز بالکل ایک جتنا رہنا چاہیے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے اس طریقے سے آپ اپنے بہت سے دبٹوں کو لان کے دبٹوں کو بھی لیس لگا سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ شفون کے دبٹے پر اچھی لگے گی ویڈیو اپسان دائے تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے آئندہ ڈیزائنز کے لیے بھی تینکیو سو مچ اللہ حافظ